حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے پاس ایک دسترخان تھا کپڑے کا جب یہ میلہ ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے میل جل جاتی صاف شفاف دسترخان بہار آ جاتا ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے اس کو کیوں نہیں جلا رہی وہ کہنے لگے یہ سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلا دی کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے دستِ اقدس کو اس کپڑے کے ساتھ مس کر دیا بس اس دن کے بعد سے جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں میل جل جاتی ہے کپڑا نہیں جلتا حضرت صاحب آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ سنی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر جلوہ افروز ہوئے تو گھر والے روٹیاں لگا رہے تھے تندور میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لاؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا آج اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے ہم کہتا ہے یہ رن مرید ہوگئے اگر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی اور بنا کر تندور میں لگا دی یہ علیہ تا بات ہے ساری روٹیاں پاک گئیں وہ ویسی کی ویسے ہی ہے عرض کرنے کے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی اس پر آگ کا اثر نہیں ہو رہا باقی ساری پاک گئیں ہیں بچہ کیا ہے فرما اس کو میرا ہاتھ لگ گیا اب آگ کیسے جلا سکتی ہے یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے عزت صاحب جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا کا ہاتھ مس کر جائے اس کو آگ جس روٹی کے ساتھ سرکار کا دس یک دس مس کر جائے اس کو آگ تو جس ماں کے شکم میں سرکار نو ماں تک جلوہ فروض رہے اس ماں کی شان کا آلہ میں ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں حضرت صاحب ہمارے ماں باپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہمیں کوئی پتا اس کے باوجود کوئی سنی بریلوی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہہ دے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے سنی صحیح عقیدہ ہے بریلوی ہے ہمارے ماں باپ جن کے بارے میں ہمیں بھی پتا نہیں کوئی جنتی ہیں یا جہنمی ہیں اگر ان کو کوئی جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو میری آقا کے والدین کو جہنمی کہتا ہے اس کے پیچھے تُن کہتا میری نماز ہو جاتی ہے کیسے نماز ہو جاتی ہے ارے ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش ہوگی تو سرکار کے والدین کے صدقے سے ہی ہوگی اب اگر اجازت دیں تو اور عقیدے کی بات حضرت کر دوں حضرت صاحب جس کپڑے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ اقدس مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی تو جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کا عالم کیا ہوگا ارے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِ جُبَاجِونَكَ تَحْتَ شَدَرًا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہے بلکہ میں اس سے بھی آگے جانے لگا ہوں اس سے بھی آگے جانے لگا ہوں قرآن مجید یہ حوالے یاد رکھا کرو یہ نہیں دردر کی باتیں سن کے دامے ڈول ہو جاؤ سورہ فتح ہے چھبیسوہ پارہ ہے اس کا پہلا رکوع ہے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِيَنَ يُبَاجِونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِونَ اللَّهُ جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھوں پر بیعت بھی ایسا ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سب کے ہاتھوں پر رب کا ہاتھ ہے جنہوں نے اتنا بلند مقام حاصل کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی نازبہ الفاظ استعمال کرے اس کا ٹکانہ دوزخ نہیں ہے تو اور کیا ہو گئے ابھی ایک نعرہ لگ رہا تھا ہر صحابی نبی دھوڑا سا اونچی آواز ہے ہر صحابی نبی دھن نبی اچھا یہ نعرہ اپنی جگہ ہے لیکن میرے نسلک سے آبا اکرام کا مقام اس سے بھی بلا دیں قرآن مجید فرقان حمید کا گیاروہ پا رہا ہے اس کا دوسرا رکوع ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْآَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُمْ اِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَرَدُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَارُ خَالِرِينَ فِيهَا عَبَدَا فرمایا جو ایمان لانے میں سب کر لے کے جو بعد میں محاجرین اور انصار فرمایا ان کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی اور ان کے لیے جنت ہے اور جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا اگر ابھی بھی تسلی میں ہوئی تو ایک اور عشق اور محبت کی بات آپ کو سنو حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا کہ یا تم گھوڑے کا بڑا عدب کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے بات سمجھا رہی ہے نا گھوڑے کا بڑا عدب کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے مجھے کہنے کا حافظ صاحب سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے اس لیے ہم گھوڑے کا عدب کرتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یاد میدان کربلا ریتلہ علاقہ ہے اور ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا وہاں اونٹ کام دیتا ہے اگر تم بزید ہو تو چلو ہم مال لیتے ہیں گھوڑا ہی ہوگا گھوڑا ہی ہوگا لیکن جس گھوڑے کا تم عدب کرتے ہو اس پہ تو سوار نہیں ہوئے امام حسین جس گھوڑے کا تم عدب و احترام کرتے ہو اس گھوڑے پر تو وہ آپ کے سرکار کے نوازے سوار نہیں ہوئے کہاں نے کہا حافظ صاحب یہ بات سچی ہے اس پر تو سوار نہیں ہوئے میں نے کہا پھر عدب کیوں کرتے ہو کہاں نے کہا جو اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا اس لیے ہم اس کا عدب کرتے ہیں میں نے کہا بھائی جس کے گھوڑے کے اوپر جس گھوڑے کے اوپر سرکار کا نوازہ سوار ہو جائے تم اس کی نسل کا بھی عدب کرتے ہو اور جن کے کندوں پر ان کے نانا سوار ہوئے اس کا عدب کیوں نہیں کرے مجھے یقین جانو اپنے سنیوں سے خاص طور پر نقیبِ محفل نادخان حضرات سے گلا ہے محفل میں چلے جاؤ حضرتِ علی کا ذکر ہو رہا ہے امامِ حسین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے عبائی کرام کا ذکر کون کرے گا میں کہتا ہوں یار آپ کو نہیں ان کی منقبتیں آتی نہیں ان کی شان میں شیر پڑھ سکتے تو بھائی جب علی کی منقبت پڑھو امامِ حسین کا ذکر کرو وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن آخر میں اتنا ضرور کہو یہ مقتدی کا مقام ہے ان کے امام کا مقام کیا ہوگا حضرتِ ابو بکت صدیق رہا ہے خود امام نہیں بنے ان کو امام کنوں نے بنایا ہے سرکار نے بنایا ہے اگر مقتدی کا یہ مقام ہے تو ان کے امام کا مقام کیا ہوگا ہے یار تھوڑا سا ذرا خیال دیکھو تھوڑا سا خیال کرو جب مکہ فتح ہوا ہے کیا ہوا ہے جی خانے کعبے کو بتوں سے پا کیا جا رہا ہے توڑے جا رہے ہیں بت ایک بت بہت بڑا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندوں پر سوار ہو کر اس کو توڑ دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ بات صدی کے اکبر سے نہیں کہی سرکار ان کے قدموں پر سوار ہیں ارے علی کا مقام تو اپنی جگہ لیکن صدی کا مقام کتنا پرنے ایک اور آپ کو عشق اور محبت کی بات سنا دوں حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا اگر کسی بندے کو میدانِ کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہنے لگا جی اوتے شدہ جنتی کیا شدہ جنتی کیمی ہو گیا کہنے لگا حضرت صاحب میدانِ کربلا وہ مٹی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے کیا شامل ہے تو جس مٹی میں ان کے نواسوں کا خون شامل ہو گیا وہ مٹی ہمارے نصیق اتنی شان والی ہے اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے میں نے کہا جس مٹی میں ان کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروض ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مکام ہے اور اگر بات سچی ہے خدارہ پھر اپنا ایمان کو مضبوط کرویا ہے بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چادر کے نیچے لیا پنچ تن پاک ان کا عدب کرتے ہیں نا ہم کرنا بھی چاہیے لیکن یار ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ برا نہ منائے تھے چادر کے نیچے سرکار نے ان کو کتنی دیر کے لیے لیا ہوگا پانچ سال دس سال کتنے سال لیا ہوگا یہی پانچ دس منٹ ہی لیا ہوگا ایک گھنٹہ لیا ہوگا ارے جن کو ایک گھنٹہ چادر کے نیچے لیا وہ بڑی شان والے بن گئے اور جن کو صدا کے لیے اپنے پہلوں میں لٹا لیا ان کا مقام کیا ہوگا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو آر بھر ملا کہو ہاں بھائی دو صحابہ اکرام ہیں جو جنت سے بھی اونچے مقام پر فائد ہیں ان میں ایک کا نام ابوبکت صدیق ہے دوسرے کا نام عمر فاروق ہے کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے اگر کوئی اس کی دلیل چاہتا ہے تو میں دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ماں بینہ بیٹی و ممبری روزت میں ریاض الجنہ میرے گھر اور ممبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں مجھے بولو اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں کی حاضی نصیف کیا بولتے ہیں اگر کوئی آج چاہتا ہے میں جنت میں نماز پڑھوں وہاں جا کے نماز پڑے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا میں نے پوچھا بھائی یہ جنت کی کیاریوں میں کیاری کیوں بن گئی مدینہ شریف کی باقی جگہ بھی تو مدینہ شریف کی ہے نا یہ اتنا حصہ جنت کی کیاریوں میں کیاری کیوں بن گیا جواب ملا حافظ صاحب جب فجر کا وقت ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک صاحب باہر تشریف لاتے اور نماز پڑھا کے پھر واپس پھر زہر میں پھر اثر میں پھر مغرب میں پھر عشاء میں تو جس جگہ کو بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی میں نے کہا جو صدا سرکار کے پہلوں میں لیٹے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا تو بہنے کام مبار بادی نارے تکبیر نارے سانے نارے حیرتنی نارے نارے اگلی بات سنیں گے آپ کو اور مزا آئے گا عویت خوش ہو جائے گی میری باتیں یہ سن کر ایک بندہ کہنے کا حافظ صاحب ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں ان کا عدب و احترام کرتے ہیں انہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دیں اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کیا لیکن حافظ صاحب جب سرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا کسی نے کسی کا حق غصب کر لیا کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا بات سمجھا رہی ہے نا میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے دو جواب دوں گا کتنے جاں جواب سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک نام سنو گا میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی شرق پو شریف والی سرکار سنو گا نام بہت بڑے ولیے کامل آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید جو تھا اس کی کسی سکھ کی عورت سے لائن مل گئی سکھ کے عورت نے کہا کہ میرا شوہر شہر جا رہا ہے دو راتوں کے لیے تو تم رات کو آ جانا ہمارے پاس یہ بڑا خوش ہوا یہ تیار ہو کر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ جو ہے نا سہن میں ایسے ٹہل رہا ہے یہ ڈر کے واپس آ گیا اگلی دن ملکت ہوئی اس نے کہا کہ رات میں تیرا انتظار کہتی رہی تو آیا کیوں نہیں وہ کہنے لگا تو تو مجھے مروانے لگی تھی سکھ تو سہن میں ٹہل رہا تھا اس نے کہا تجھے مغالطہ لگا سکھ تو آئے رات بھی نہیں ہوگا وہ تو ہے ہی نہیں کہا میں ٹہل کام رہا تھا تو آئے رات آ جانا اگلی رات وہ پھر گیا دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا اگلی دن جمعہ کا تھا تو یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا جب جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پہنچا تو میاں صاحب بیان میں فرما لگے بیلیو اور چنگے کام کریا کرو سان روز رو سکھ نہ بننا پیا کرے بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو سان روز رو سکھ نہ بننا پیا کرے اس سے پتا کیا چلا پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو او کنٹی لگ دے تر کے ہو جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ مریدوں کو کیسے ڈوبنے ہیں دوسرا جواب سنیں گے تو آپ کو اور مزا آئے گا کیونجی دوسرا بھی جواب ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے حضرت سیدنا ابو بگس شدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وسال شریف کا وقت آیا آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وسیعت کی وسیعت کیا تھی فرما لے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا کفن پہنانا اور پھر نماز جنازہ پڑھ کے میری چار پائی کو سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا اور پھر درود و سلام پڑھ کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقی میں جہاں مسلمان دفن ہے وہاں دفن کر دینا اچھا میں نے ایک بات کیا آپ نے اس پر توجہ نہیں دیا اور دی ہوتی تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اللہ 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 تو بات کیا ہے آپ نے جب یہ کہا کہ سرکار سے عرض کرنا تمہارا دوست صدیق آیا ہے اگر سرکار دروازہ کھول دیں تو یا رہا کسی شہابی نے اتراز نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو سرکار کو پردہ فرمائے اتنی دن ہو گئے وہ من و مٹی کی نیشے دفن ہے دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں اس کا پتہ چلا ارے صدیق کا یہ عقیدہ ہے تمام سے آبا اکرام کا یہ عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے تو خدا کی قسم ہمیں جھومنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو صدیق کا عقیدہ ہے تو تمام سے آبا اکرام کا عقیدہ ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ ہنچی بولو تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ خود مردہ ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اچھا اچھا میری یہ بات سن کر کہنے لگا حافظ آپ اصل میں سمجھے نہیں میں کہا چلو یاد نہیں سمجھے تو تم سمجھا دو ہم اڑنے والے نہیں ہم سمجھنے والے ہیں میں نے کہا جس شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ خلیفہ تھے تو کوئی در کی آگے بولا نہیں میں نے کہا چلو ہم یہ بھی مال لیتے ہیں در گئے ہوں گے نہیں بولے ہوں گے میں نے کہا جب آپ نے پردہ کر لیا پھر تو در ختم ہو گیا پھر آپ کی وسیعت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی وسیعت پر عمل کیا گیا چار پہ لاکہ رکھی گئی اور جب درود و سلام پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انواس آواز آئی او سیل الحبیب علی الحبیب دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے اس کو اپنا یار ہی قرار دیا ہے اگر اجازت دیں تو ایک بڑی اور نکتے کی بات عرض کر دو میرے بیانات فیس بک پر یوٹیوب پر آتے رہتے ہیں آپ سرچ کریں گے نا حافظ حفیظ الرحمان قادری رزوی تو بشمار بیانات سامنے آئیں گے میں نے پوری دنیا میں چیلنج کیا ہے آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا پوری دنیا میں وہ چیلنج کیا ہے آپ بھی سنیو اس کو گھول کے پی جاؤ اپنے سینوں کی اوپر اس کو نقش کرو یار کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکا وہ سوال کیا ہے حضرت صاحب کی ایک دکان ہے کیا ہے میں اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتا ہوں کیا کرتا ہوں ناجائز قبضہ کر کے اس میں کاروبار کرتا ہوں میری آمدن جائز ہوگی ناجائز ہوگی تھوڑا جوچی آواز نہ بولا بلکہ ان کی دکان پر قبضہ کر کے میں مسجد بھی منا دوں کیا منا دوں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی مونچی بولو اب میں جو بات کہنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننے والی ہے یہ میری سعادت ہے خوش قسمت یہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے میں تو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں یہ میری اسلاح فرمائیں گے پھر سنو دکان ان کی ہے قبضہ میں ناجائز کر لیتا ہوں اس میں کاروبار کروں گا آمدن جائز ہوگی ناجائز ہوگی تھوڑا سو ہمچی آباس اب جو یہ ازان کے اندر شور مچاتے ہیں علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہ علی ولی اللہ ہے اور سرکار کے بعد خلیفہ بغیر کسی فاصلے کے علی ہیں وہ تین خلافہ کی خلافت کو ناجائز کرار دیتے ہیں میں صحیح کہہ رہا میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ماذا اللہ میں سمجھانے کے لئے بات عرض کر رہا انہوں نے اگر ناجائز قبضہ کیا تو ان کی آمدن جائز ہوئی ناجائز ہوئی تو اسی آمدن میں سے اہل بیت اتھار کے وظیفے دیا جا رہے ہیں کن کے وظیفے دیا جا رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے